حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمایا ہے کہ سید الاستغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے جو کالیمات ہیں ان تمام کالیمات کے جو سردار کالیمات ہیں عقید علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور چھے ازاد تین سو چھے اس کا نمبر ہے اور یہ عامل صاحب نے لکھ کر بھی اس کو لگایا ہے حضور عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کے سب سے جو بڑے اور سردار کالیمات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ شخص اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہمہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدوکا وانا علا عہدکا مستطاتو وانا علا عہدکا ووعدکا مستطاتو عوض بکا من شر ما صناتو ابو لکا بنعمتکا علیہ وابو لکا بزنبی فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر تیری نعمتیں ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف فرمانے والا نہیں ہے حضورہ قید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کالیمات کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا صبح اس نے یہ کالیمات پڑھے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص جنت میں جائے گا فرمائے جس شخص نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کالیمات کو پڑھ دیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت ادا فرمایا گا تو یہ دعا اور یہ کالیمات اتنی فضیلت رکھتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے ان کو سید الاستغفار فرمایا ہے فرمایا کہ جو شخص ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف ایک مرتبہ جو ان کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے